میرے نبی مکرم کے ذہن میں تھا مولا علی نے نماز نہیں پڑھی ہے ہم نماز پڑھ چکے گئے ہیں اور یہ علی وہ گئے جو آنکھیں کھولے تو نبی کو دیکھے جو تربیت پائے تو اپنے نبی کی بارگاہ میں جس نے پوری آج تک کی زندگی اپنے نبی کی خدمت میں گزاری ہے یہ علی جسے میں نے پالا گئے یہ علی جسے میں نے پوسا گئے یہ علی جسے محبت کے جام پلائے گئے یہ علی جو رات و دن میرے ساتھ رہا گئے یہ علی جس کا بچپن میرے ساتھ گزرا گئے آج دیکھو مولا علی کا ایمان کیسا گئے مولا علی کی محبت کیسی گئے اوہ مولا علی کا امتحان ہے میرے کریم نبی سر رکھے مولا علی کے زانوں پہ آرام کر رکھے گئے لیکن نبی سوتا نہیں ہے دل جاگ رہا ہے دل جاگ رہا ہے میرے کریم علی کے دل کو پڑھ رکھے گئے ادھر مولا علی نے دیکھا سورج جناب والا دوب رہا گئے سورج دوب رہا گئے اوہ مولا علی کے دل میں خیال آیا نماز خضا ہو گئی ہے پھر دوسرے خیال نے انگڑائی نہیں اوہ نماز کیا آگئے پہلے تو محبت گئے پھر تو نماز ہے اللہ اللہ اس لیے کہ مولا علی عام نہیں ہے وہ سرچشمائیں ولایتیں وہ باب مدینہ تلعلم گئے اوہ میرے نبی نے جو فرمایا گئے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے توجہ ہے آپ کے اوہ علی مولا علی جانتے گئے کہ نماز سے افضل تو محبت ہے میرے نبی کی محبت کا درجہ نماز سے بھی بڑھ کے گئے بس یہی نکتہ آپ کو سمجھانا گئے جو لوگ کہتے ہیں جی محبت محبت کیا ہوتی ہے یہ عشق عشق کیا ہوتا گئے جو لوگ اسے ڈراما سمجھتے گئے تو یاد رکھو یہ باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی اس کا دل قبول کرے گا جس کے دل کے اندر ایمان کی نورانیت ہوگی جس کا دل پہ ایمانی پہ اٹھا گو ایمان کا جنازہ نکلا گو عقیدے کا بیڑا گھر کو گیا گو منافق کبھی بھی یہ باتیں مان نہیں سکتا گئے اس لیے کہ ماننے کے لیے دل میں مدینے والے کی محبت بھی ہونا ضروری ہے مولا علی نے اپنی نماز میرے نبی پہ قربان کی علی علم کے شہر کا دروازہ گئے اس لیے کہ مولا علی میرے نبی کا یہ فرمان بھی جالتے تھے لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمَ اَتَّا كُونَ اَحَبَّا عِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِهِ اجْمَعِينَ اوئے میرے نبی نے فرمایا تم میں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا گئے جب تک کہ اس کے دل کے اندر سارے انسانوں مال و جانو اولاد سے زیدہ میری محبت دل میں نہ آجائے بندہ مومن نہیں ہو سکتا اور جب میرے نبی کی محبت آجائے تب بندہ مومن ہوتا گئے نماز تو مومن کو فائدہ دیتی گئے اور ایک کافر نو کوئی فائدہ نہیں دین دی توجہ ہے نماز کا دار و مدار کس پہ آئے ایمان پہ آئے ایمان کا دار و مدار عقیدے پہ آئے عقیدے کا پلیٹ فارم دھنس گیا ایمان کا جنازہ نکل گیا پیچھے پھر کتنے سجدے مارو توجہ ہے پھر چائے تسی ترے دن دا چلا بھی لاؤ اور چالی دن واسطے بھی نکل جاؤ تے گل نہیں بڑنی مولا علی نے نماز میرے نبی پہ قربان کی وہی وہ نماز جو پانچوں نمازوں میں زیادہ فضیلت والی ہے میرے کریم نبی نے ادھر جو ہاتھ اٹھائے دعا فرمائیے ذرا توجہ رکھنا ہو میرے کریم نبی نے دعا کی ذرا توجہ کی ضرورت ہے ادھر ہی ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا میرے نبی نے دعا کیا اللہم اِنَّا عَبْدِكَ عَلِيًّا فرمایا اے اللہ اے اللہ اے اللہ بے شک تیرا بندہ علی کانا فی تاتی کا و تاتی رسولی کا تیرا بندہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اب بتاؤ نماز چھوڑنا تات ہے کہ پڑھنا تات ہے مولا علی نے نماز چھوڑی نا تو نماز چھوڑنا تات ہے کہ پڑھنا تات ہے ارے بولو نا یا در لگ رہا آپ کو پڑھنا تات ہے کہ چھوڑنا تات ہے اللہ اللہ سننی کا قیدہ وہ ہے زمین آسمان بھی جانتی گئے اے سننی کا قیدہ بلکل کھرا ہے وہ صرف مدینے کے آقا کی غلامی کرتے گئے وہ غلامی جو مولا علی نے کی گئے وہ غلامی جو عثمان غنی نے کی ہے وہ غلامی جو عمر فاروق آدم نے کی ہے وہ غلامی جو صدی کے اکبر نے کی ہے اللہ اللہ آئیے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے نماز چھوڑنا تات نہیں ہے نماز پڑھنا تات ہے نماز چھوڑنا تات نہیں ہے لیکن مولا علی نماز چھوڑے بیٹھے گئے اور ادھر میرے تیرے نبی فرما رکھے گئے کہا نہ فی تاتی کا یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا تیرے رسول کی اچھا رسول کی اطاعت میں تو تھا نا تھا کہ ہی نہیں لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ تیری اطاعت میں تھا اللہ کی اطاعت اللہ کو حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو لیکن مولا علی نے پڑھی نہیں ادھر میرے نبی فرماتے گئے تیری اطاعت میں تھا تیری اطاعت میں تھا فردود علی کی شم سے اس لیے علی کے لیے ربہ سورج پلٹ دے اب توجہ ہے آپ کی ذرا توجہ رکھنا یہ اطاعتی میرے نبی مکرم نے فرمایا اے اللہ تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اب ظاہرن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب والا مجھے کسی کی برائی سے کسی کا کوئی تارگیٹ بنانے کسی کا ذکر ہی نہیں کرنا اس پاک میمبر پہ میں کسی کے عقیدے کو نہیں چھڑتا ہوں ہاں میرے عقیدے کو کوئی چھڑنا تو پھر یہ موچھے میں نہیں ہوئی نہیں رکھی ہیں توجہ رکھنا ذرا یہ مولا علی تھے جو جلتے تھے رسول پہلے ہیں یہ آج جو کہتے ہیں کہ کڑی محبت جی کڑائش یہ آج جن کی دماغ میں محبت محبت رسول نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کے مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کاشوہ ہوتے تو کہلے اٹھو مجھے نماز بن رہے دو نہیں مولا علی نے بتا دیا محبت پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے اور نماز بھی وہی قابل قبول ہے جس میں محبت اور آدم ہو تو الحمدللہ سنی کی نماز بھی محبت اور آدم والی ہے اور یہ بتا دیا مولا علی نے اور سنی نے ادا کر کے دکھا دیا چودہ سارے چودہ سو سال کے بعد بھی یہ زمین بتا رہی ہے جو عقیدہ مولا علی کا تھا وہی عقیدہ ہر غلام علی کا ہے ایک ملک کی عدالت میں بندہ جاتا ہے ایسے کھڑا ہوتا ہے بڑے عدو بہترام سے یہ اللہ کی عدالت میں اللہ کے گھر میں آتے ہو جناب والا یہاں شرم اور غیرت نہیں آتی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے ذرا عجزی سے کڑا جاؤ ان کی ساری سے کڑا ہو جاؤ نرمی پیدا کرلوں دل کو موم کرلوں میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑا ہو جاؤ جیسے مجرم کھڑا ہے جیسے غلام کھڑا ہے جیسے بندہ اپنے مالی کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور کوٹ کچھریوں اور عدالتوں میں عدو بہترام کا پرچہ کھڑا کرنے والوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آؤ اللہ کی عدالت میں بھی کھڑے ہو جاؤ یہ دنیا کی عدالت ہے انصاف دے نہ دے لیکن اللہ کی عدالت میں سچے دن سے محبت رسول میں عداب کی دنیا میں صحیح طرازوں میں کھڑے ہو جاؤ میرا رب تمہیں وہ انصاف دے گا میرے مدینے والے وہ کرم کریں گے جو دنیا نہیں کر سکتی ہے تو میں عرض کر رہا تھا میرے کریم نبی نے دعا کی اے اللہ تیری اطاعت میں لیکن مولا علی اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی اطاعت میں گئے نماز تو چھوڑے ہوئے گئے یہ کیا گئے یہیں سے محبت کا پیغام ملتا گئے ہمیں یہیں سے درس ملتا گئے کیوں کہ محب مولا علی جانتے تھے میرے کریم نبی جو دعا کر رہ گئے کانا فی تہاتی کا کیوں میرے کریم نبی گویا یہ امت کو بتا بھی رہ گئے اے اللہ کی اطاعت اس لیے گئے قرآن میں رب فرماتا گئے مائیتی الرسول فقد عطا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر ڈالی گئے تو یہاں مولا علی میرے نبی کی اطاعت کر گئے گویا کہ اللہ کی اطاعت کر گئے پھر میرے کریم نبی کی دعا پر فردود علی کی شم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے پلٹ آیا کے نہیں اب یہاں اور سننا کل انہمانہ بشروں مصل کم کے رٹے لگانے والے چار دانے انہاج کے کیا ملے کی محلے کا ڈیلر سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو مسئلہ پڑھا کرو سمجھا کرو رشک رسول میں پڑھا کرو پھر بات سمجھ میں آئے گی ورنہ تو قرآن بھی کہہ رہا اس کو پڑھنے والے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سرے ویہتی بھی ہی کسیرہ اور بہت سرے پڑھنے والے ہدایت پر بھی طبیعت والی جو چیز آئے نا تو مان لیتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے اس کے رٹے ٹھیک ہیں لیکن جو طبیعت کے خلاف تو قرآن بھی چھوڑ دیتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے مٹھا مٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو بات سمجھ میں آئی مومین وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سیروں زبروں شدوں مدھ پر بھی ایمان ہے آؤ اب جو کہتے ہیں کہ مولانا تم حضور کا درجہ خدا سے بڑھا دیتے ہو یہ جملہ کہہ کہ بندہ خود کافر ہو جاتا گیا کیوں کہ خدا کے اوپر تو کوئی درجہ ہے ہی نہیں وہ لامہ دودھے اور میرے نبی کو اوپر کہہ کے وہ خود ایمان سے خارج ہو جاتا ہے گویا اس کے دل کے اندر کوئی سیٹ کھالی اوپر اسی لئے کہتا ہے یہ سوچتا ہے میں اگلے پہ اتراز کر رہا ہوں اور خود اپنا سوال کر کے بدتر ہو جاتا ہے خود کافر ہوتا ہے بندہ جس کے تیل میں ہونا کہ اللہ سے اوپر بھی کوئی درجہ ہے نبی کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ اللہ لا محدود ہے خدا نہیں اور اس کی کائنات میں اس کی مخلوق میں میرے تیرے نبی جیسا کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں تو یاد رکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ یُوہا یوہا تو پڑتا ہی نہیں آگے پڑھیں تو مسئلہ آل ہو جائے گا تفسیریں دیکھیں آگے اگر پھر تو مسئلہ آل ہو جائے گا لیکن آگے نہیں پڑھتے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ بس حضور نے فرمایا قُلْ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دو بڑے قاف سے قُل ہے نا آپ کہہ دو قُلْ وَاللَّهُ حَد آپ کہہ دو قُلْ یَا الْكَافِرُونَ میں نے سمجھایا کہیں بر آپ کو بڑے قاف سے قُل کا معنی ہوتا ہے آپ کہہ دو رب خود نہیں کہتا کہلواتا ہے تو رب نے فرمایا قُلْ میں تمہاری طرح بشر ہوں میں کیا ہوں بشر ہوں انسان ہوں یہیں سے بیماری ہوگئے یہ قوم کو وہ جناب اللہ بھی اس طرح اٹھا کے کہنے لگے کہ حضور ہماری طرح ہیں ہم ان کی طرح ہیں عمل کریں تو ادھر سے آگے بھی درجے پر نکل جائیں گے معذر اللہ رب العالمين توجہ ہے آپ کی مسئلہ سمجھا رہا ہوں حضور عام آدمیوں کی طرح ہیں کہ نہیں ہیں اتنا مسئلہ سمجھا کے بعد ختم کرو جلدی توجہ ہے آپ کی جلدی سے سنیے اللہ اللہ میرے کریم نبی کے بارے میں میرے رب نے قبی نہیں فرمایا یہ تمہاری طرح بشر ہے چیلنج کر رہا ہوں لاؤ قرآن میں ایک آیت بھی دکھا دو رب نے فرمایا کہ یہ تمہاری طرح بشر ہے بیمان کہتا کہ میری طرح میں حضور کی طرح اس میں میرے اندر کون سا فرق ہے یہ بیمان کی سمجھ میں نہیں آتا ایمان والے کی سمجھ میں آتا ہے حقیقتن سوا ربی میرے نبی نے فرمایا ابو بکر رات دن میرے ساتھ رہتا ہے پھر بھی حقیقت نہیں جانتا میرے رب کے سوا مجھے کوئی بھی توجہ ہے اب بات سنیے میرے نبی مکرم نے فرمایا بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ مسئلہ آج سمجھانا ضروری ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں میرے نبی نے فرمایا یا لوگوں نے عقیدہ بنا لیا یہ عائد عقیدہ بنانے والی نہیں ہے پھر کیا گئے تو قرآن کہہ رہا گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرے میں مقابلے میں یہ کہا تھا تیسرا پارا گئے یاتی بھی شمسی من المشرق فاتی بھی ہا من المغرب قرآن کا تیسرا پارا گئے حضرت ابراہیم نے نمرود کو یہ دلیل دی خدای کی کہ میرا خدا وہ گئے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا گئے اگر تُو خدا گئے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو کے دکھا دے یہاں پر جنابے والا فبویتا لذی کفر اوئے نمرود کی ٹوٹی کمر کبھی دیکھے ادھر تو کبھی دیکھے ادھر ایسا لا جواب شرمندہ ہوا قرآن کہتا ہے کہ لا جواب شرمندہ ہو گیا سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر ڈوبتا ہے ادھر سے نکالتا ہے تو نمرود کی کمر ٹوٹ گئی ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گیا لیکن اب آخری بات سنیئے میں جو کہنا چاہتا ہوں دلیل ابراہیمی کے روشنی میں نمرود کے سامنے دلیل ابراہیمی کے روشنی میں خدا وہ گئے جو سورج کو مشرق سے نکالتا گئے مغرب میں ڈبوتا گئے تو دلیل ابراہیمی یہ تھی اگر تُو خدا گئے تو مشرق سے نکال مغرب میں ڈبو میں تجھے خدا مان لوں گا تو دلیل ابراہیمی کے روشنی میں خدا وہ ہو سکتا تھا جو مشرق سے مغرب سے نکال کے مشرق میں سورج کو اڈبو دے تو نہیں نکال سکا کھٹیا کھڑی ہو گئی لیکن پھر زمانے نہیں دیکھا مقام سہوا میں میرے نبی نے مولا علی کے لئے فردود علی شمز سورج کو مشرق مغرب سے نکال دیا اب سنو یار توجہ رکھو یہاں آنا بشر ام کی آیت کے رٹے لگانے والوں کھوپڑیاں صحیح کرو اپنی جس کو نہ ہو حق بات پہ نراز کرون اوبار ہو جاؤ میرے پر کوئی اثر نہیں پڑتا جنابی والا توجہ ہیں ذرا بات سنی مزے کی بات ہے آج عقیدہ کیلئے رو جائے گا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے نبی کا مقام اور ہے امتی کا مقام اللہ اللہ میرے نبی نے جو دعا کی مولا علی کے لئے مقام سیبہ میں سورے لوٹ کے آیا دلیل ابراہیمی کی روشنی میں میرے نبی کو کہیں قوم یہ کافر یہ مشرق مکہ کے اوئے بھتوں کو پوچھنے والے کہیں ایسا نہ ہو خدا ماننے اس سے بچنے کے لئے رب نے فوراں قرآن دے دیا اے محبوب کہیں تمہیں دلیل ابراہیمی کی روشنی میں خدا نہ کہہ ڈالیں جیسے عیسیٰ و موسیٰ کو کہہ دیا تم فوراں ان سے کہہ دو اب میرے نبی نے یہ بشر میں تمہاری طرح ہوں کس سے کہا تھا کافروں اور مشرقوں سے لیکن آج بھی جو کافروں اور مشرقوں کی نسل ہونے کا ثموت دیتے ہیں وہ بھی اس پر ٹٹے ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ جو مومینیں وہ جانتے ہیں کہ حضور کا خطاب ان کے لئے تھا ہمارے لئے ایمان والوں کے لئے اسی پہ قائم رہیے کہ میرے نبی کا مقام اور ہے امتی کا مقام اور ہے اور میرے نبی کی دعا سے سورج پلٹ آیا سننِ قبرہ اور روح البیان اور خسائصِ قبرہ دیگر جتنی میں کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے یہ مستند حدیث ہے میرے نبی نے سورج لٹا دیا اور حضرتِ اسمہ بنتِ امیس آپ فرماتی یہ میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی صحابہ کہتے ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مولا علی کے لئے جب سورج پلٹ کے آیا تو وادی کی پہاڑیاں پھر سے دوب سے چمکنے لگیں اجابت نے جھکے کلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلن بن کے نکیلی دعائے محمد نازمہ پاکہ موسیقی